12 سال کی لڑکی کی شادی اس کے ماں باپ ایک عرب کے رہنے والے شیک سے کرا دیتے ہیں جو اس لڑکی کو لے کر دوبائی چلا جاتا ہے اور جب لڑکی پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے کچھ دن بعد جب اس کا بھی من بھر جاتا ہے تو وہ لڑکی کو کسی دوسری جگہ پر بیچ دیتا ہے اس طرح سے تقریباً چار سال میں اس لڑکی کو چودہ بار شادی کی جاتی ہے اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس سے نہ تو لڑکی کے ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکی کے رشتے داروں کو کیونکہ ان سبھی کو ان شیک کے ذریعے موٹی رقم دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم کیرلا کے اندر چلنے والی ایک ایسی پریکٹس کی جسے آج سے نہیں بلکی ہزار سال پہلے سے کیا جا رہا ہے جس کے اندر عرب کے شیک کیرلا آتے ہیں یہاں کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کر لیتے ہیں پھر من بھر جانے کے بعد کبھی بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں کیرلا کے اندر اس کلچر کو ون نائٹ میریج کے نام سے جانا چاہتا ہے ہندوستان ٹائمز نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی تھی جس میں انہوں نے خلاصہ کیا ہے ریحانہ بیگم نام کی ایک لڑکی نے اپنی امی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مبارک ہو امی آپ کے سترہ داماد ہیں لڑکی کا دیا ہوا یہ سٹیٹمنٹ کافی ڈرانے والا لگ رہا ہے دراصل لڑکی گریب پریوار سے تھی اس کے پتا کا نام سراز الدین تھا جو ایک آٹو ڈرائیور تھا ظاہر سی بات ہے اس پریوار کو اپنی روز کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑتی تھی ایسے میں ریحانہ کی شادی کی چنتہ بھی پورے پریوار کو ستاتی رہتی تھی لیکن ایک دن کسی آدمی نے ان سے کہا کہ کوئی شیخ تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ دہیج لینے کی جگہ آپ کو اٹھا دہیج دے گا جسے مسلم کلچر میں مہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بس پھر کیا تھا ماں باپ نے سوچا کہ لڑکی کی شادی آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے اور اگر بینہ پیسہ کھرچ کیے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور لڑکی دوبائی جا کر یہاں سے تو اچھی زندگی ہی جئے گی بس یہی سوچ کر ریحانہ کی چودہ سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے اور حیرانی کی بات ہی یہ تھی کہ ایسا صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان ٹائمز کے جو آکڑے ملے ہیں اس کے حساب سے پورے کیرلا میں تقریباً نو ہزار لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جس میں سے کچھ لڑکیوں کی بہت کم عمر میں ہی ڈیتھ ہو گئی کچھ لڑکیاں مسنگ ہیں جن کے بارے میں آج تک کچھ پتا نہیں ہے اور کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو مجبوری میں اب اسی کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ون نائٹ میریج یا عرب لوگوں کا انڈیا میں آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنا ان سب کی شروعات آکر ہوئی کیسے تو یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا اتیاس میں پیچھے جانا ہوگا بات ہے چھہ سو نکتیس ایڈی کی اس دوران عرب پریڈر بزنس کے سلسلے میں اکثر کیرلا آیا کرتے تھے اب بزنس کی وجہ سے انہیں انڈیا میں کبھی کبھی تین مہینے چھ مہینے یا ایک سال بھی رکنا پڑ جاتا تھا اب ایسے میں ان عرب کے لوگوں نے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ون نائٹ میریج کی شروعات کی جس میں گریب پریوار کی لڑکی کو چنا جاتا تھا اور ان سے شادی کی جاتی تھی اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ لڑکی کو پریگنٹ کر کے یہی چھوڑ جاتے تھے اور جن لوگوں کو لڑکی زیادہ پسند آ جاتی تھی اسے قدر اومار یا دوبائی جیسی جگہوں پر لے جاتے تھے اور یہ سب تب سے لے کر آج تک تقریباً ہزار سال سے بھی زیادہ ہی ایسے چلتا رہا ہے اس سے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ کام اتنے چپچاپ طریقے سے کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس طرح کی کچھ باتیں پہلی بار ہی سن رہے ہو حالانکہ اب کیرل کے اندر اسی کام کو کرانے کے لیے الگ الگ بروکر تیار ہو گئے ہیں جو یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کس عربی لڑکی سے شادی کس کی کرانی ہے یعنی اگر کوئی شیک بہت زیادہ امیر نہیں ہے تو اس کے لیے گریب لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے اور اس کو چوائز بھی کم دی جاتی ہے جبکہ جن عربی لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس لڑکی چننے کا موقع بھی ہوتا ہے وہ اپنی پسند کی لڑکی چن سکتے ہیں اور پسند آنے کے بعد وہ بروکر کو بتا سکتے ہیں کہ انہیں یہ لڑکی پسند آگئی ہے جس کے بعد بروکر لڑکی کے ماں باپ کو منانے کے لیے الگ الگ طرح کے کام کرتے ہیں پہلے تو بروکر لڑکی کے ماں باپ کو لالچ دیتے ہیں کہ اگر تمہاری لڑکی کی شادی اس سے ہوگئے تو تمہیں پاچ لاکھ دس ہزار روپے دیے جائیں گے اس کے علاوہ بہت سے شیک ایسے بھی ہوتے ہیں جو لڑکی سے شادی کرنے کے بعد لڑکی کے ماں باپ کو گھر دے دیتے ہیں سونا چاندی دے دیتے ہیں اب ایسے میں جو ماں باپ لالچی ہوتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی گریب پریوار سے ہوتی ہے جن کے گھر میں کھانے پینے کی دکت ہے ان لوگوں کو ایسا فیصلہ لینے میں زیادہ تیر نہیں لگتی ہے اور وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں لیکن جب ماں باپ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو لڑکی کے رشتہ داروں کو بہکایا جاتا ہے اور انہیں پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری فیملی مل کر لڑکی اور اس کے ماں باپ پر پریشر بناتے ہیں کہ تمہیں شیخ سے شادی کر لینی چاہیے اب یہاں عربی لڑکا ضرور بول رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر 20 سے 30 سال رہتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 55 سال کے آدمی کی شادی 14 یا 15 سال کی لڑکی سے کرا دی جاتی ہے اب آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کام کتنا گھنونا ہے اور آنے والے وقت میں اور کتنا گھنونا ہو سکتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ جتنے پیسے لڑکی کے پریوار والوں کو دیتے ہیں وہ سیدھا ان تک ہی پہنچ جاتا ہے کیونکہ ان کے بیچ میں آج بروکر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پیسوں کا ایک چوتھائی حصہ ہی لڑکی کے گھر والوں تک پہنچ جاتے ہیں مان لیجئے اگر کسی عرب نے لڑکی کے پریوار والوں کو 10 لاکھ روپے دیئے ہیں تو بروکر لڑکی کے پریوار والوں کو صرف ایک یا دو لاکھ ہی دیتے ہیں اور قریبی کی وجہ سے دو لاکھ روپے میں بھی وہ لوگ مان جاتے ہیں پیسوں کے علاوہ بھی جو چیزیں لڑکی اور لڑکی کے پریوار والوں کو دی جاتی ہیں جیسے سونا چاندی یا پھر گھر تو اس میں بھی بروکر کا کمیشن ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اس لئے زیادہ تر بروکر سب سے پہلے اناتھ ہاشرم میں رہنے والی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو انہیں زیادہ پیسے بھی نہیں دینے پڑتے جبکہ وہ شیخ یا عربی لوگوں سے موٹی رکم وصولتے ہیں ظاہر سی بات ہے اناتھ ہاشرم میں اگر کوئی لڑکی رہ رہی ہے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے کی جاری ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے مہنگی مہنگی کاریاں ایک آلی شان بنگلہ ہے تو یہ سب سننے کے بعد وہ لڑکی تو خوش ہوگی ہی کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیاں دیکھی ہیں لیکن اس کے آگے کی حقیقت ان لڑکیوں کو نہیں بتائی جاتی ہے اور دھوکے سے ان کی شادی کرا دی جاتی ہے جس کے بعد لڑکیوں کی زندگی نرک سے بھی بکتر ہو جاتی ہے اب یہ کام اتنی صفائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ بروکر جو شیخ کی لڑکی سے شادی کراتے ہیں اس کا ایک لیگل سرٹیفیکٹ بھی خودی تیار کر لیتے ہیں اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دونوں کی شادی کرائی جاتی ہے تو اس میں پولیٹیکل لیڈر سے لے کر بڑے بڑے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اس طرح کے گھنونے کام پر روک لگانے کی جگہ اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کو اور ہمیں یہ سب باتیں بہت زیادہ بری ضرور لگ رہے ہوں گی کیونکہ سچ میں یہ کام بہت گھنونہ ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیرل میں اندر آج بھی موجود تقریباً پندرہ سو سے بھی زیادہ بروکر اس کام کو ایسے کر رہے ہیں جیسے بہت نارمل ہے کئی بار تو بروکر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے پوننے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ لڑکی کے ماں باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی چندہ تھی اور ہم نے ان کی شادی اچھے اور امیر گھر میں کرا دیئے ذرا سوچ کر دیکھئے کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے حالانکہ ابھی حال ہی میں کیرلہ سٹوری مووی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کیرل میں لڑکیوں کا زبردستی دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے لیکن اس بات میں کتنی سچا ہے کتنا جھوٹ ہے کہا نہیں جا سکتا لیکن کیرل کے اندر یہ کہانی یہ بھی ہے جس کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتایا ہے لیکن افسوس اس کہانی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کہانی کو جاننے میں لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے کیا وہاں کی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے یا پھر لڑکی کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں پھر لڑکی خود ذمہ دار ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور تھے ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے دھنے وال